اسلام علیکم بچوں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حامدی کشمیری حامدی کشمیری کا اصلی نام حبیب اللہ اور تخلص حامدی کشمیری ہے کشمیری اس لئے آپ اپنے تخلص کے ساتھ لکھتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے کشمیر میں آپ مسجد بازار بوری قدر سری نگر میں آپ کی پیدائش 1932 عیسوی میں ہوئی حامدی صاحب نے صرف ایک اچھے شاعر ہے بلکہ آپ ایک کامیاب ناول نگار ایک بہترین افسانہ نگار ایک مایان ناز ڈرامہ نگار اور ایک قابل قدر نقاط بھی ہے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی سکول سے حاصل کرنے کے بعد ایکس پی کالیج اور عمر سنگ کالیج سے عالی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ینورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد ایکس پی کالیج میں انگریزی کے لیکچرر کی حصیت سے کام کیا پھر آپ نے اردو میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور کشمیر انورسٹی کے شعب اردو میں پہلے ریڈر اور پھر سربراہ مقرر ہوئی آپ کچھ اور سے کلچرل ایکائیڈمی کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کشمیر انورسٹی میں وائس چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں شاعری سے حامدی صاحب کو کم سنی کی عمر سے ہی کافی رکوت تھی اور طالب علمی کے زمانے سے ہی شیر گوئی کا سلسلہ شروع کیا گزلوں کے علاوہ انہوں نے اندہ نظم نگاری کے نمونے بھی پیش کیے لیکن ان کے گزلوں میں ایک مقامی رنگ کی تصویر کشی ملتی ہے ان کے کلام میں قدیم اور جدید رجانات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئیے نظر آتے ہیں ان کی گزل گوئی اصری آگاہی کی تصویر بھی ہے اور زندگی کی لاحاصلی کے احساس کی اکاسی بھی ہے گزل گوئی میں حامدی صاحب کا اصروب سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دلکش ہے کشمیر کی تہذیب ثقافت اور یہاں کے فطری مناظر کی تصویر کشی ان کی شاعری کی جان ہے ان کے گزلوں اور نظموں میں تجربے کی وسط اور لہجے کا نیا رنگ ملتا ہے تہداری روانی اور کیف و اثر ان کی شاعری کا خاص وسط ہے حامدی صاحب کو بنیادی طور پر گزل سے ذاتی رغبت تھی اس لئے ان کے نظموں میں گزل کی چاشنی ملتی ہے ان کے کلام میں کشمیر کے حسن اور فطری مناظر کی اکاسی کے ساتھ ساتھ روایتی شاعری اور رومان بھی نظر آتا ہے احساس اور شعور کی گہرائی بھی کہیں کہیں ملتی ہے حامدی صاحب ایک منجے ہوئے افسانہ نگار ہے انہوں نے ناول بھی لکھے اور تنقید پر بھی ان کی کہیں کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کی نظم بھی خوب ہے یعنی انہوں نے مذہب میں بھی تباہ آزمائی کی ہے لیکن گزلوں میں مقامی رنگ نمائی ہے شکریہ بچوں بات انشاللہ ہم کل پڑھیں گے موسیقی موسیقی